میں سچ بول رہا ہوں ہاں تمہیں چنگی طرح جاننا میں پر کدھی کدھی قانون در سامنے سچ چھوٹ تے چھوٹ سچ ہو جانتا ہے اسلام علیکم ہستے رو وستے رو میں تارکسانی تے تسی ویک لیو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس ایک بڑی ہی زبردست اور بڑی ہی بہترین فلم لے کے توڑی فلمت اچھ حاضر ہو رہے ہیں اس فلم دا نائے زہریلا دشمن تیرہ نومبر 1980 بروز جمع ریلیز ہونے والی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم اور ناظرین میں توانے دستا جام کہ اے فلم یوٹیوب تے موجود نہیں اس فلم دا جڑا موضوع یہ قتل و غارل سمگلنگ ڈاکا اس موضوع تے اس فلم نے ابلائے گیا ہے کہ اپنے دور دی ایبری فلم تسی کیا سک دے ہو لیکن اے توانا فلم بہر نہیں ہونے دے گی کیونکہ اس وقت اس طرح یہ فلمہ بڑے بھانڈریاں سنو بڑییاں پسند کتی ہیں جاہ رہے ہیں سنو اس فلم دے اندر جڑی کہانی ہے ایک گروہ بھی کہانی ہے اس گروہ دے تین رکنوں دے شرنواز ناصر کمال ایرانی سجاول کے علیہ السکشمیری نادر علیہ السکشمیری دا جڑا گیٹ اپ پہ وہ بڑا ہی مزہ کردہ ہے لمبے لمبے وال اور چشمے کالے پاک انہوں دا گیٹ اپ جڑا بڑا ہی مزہ کردہ ہے اور علیہ السکشمیری جڑا نا لندن ہی چھو فون کردہ ہے ناصر نوں شانواز نوں کہ وہ فلائٹ نمبر استیار ہے کہ اس فلائٹ دے اندر ایک سیٹھ امجد ہے جڑا کے ایران دا بہت وڑا بپاری اور بڑی ایران دی کھیب لے کے اپنے نال آ رہا ہے سیٹھ امجد دا کردار اداکار شیخ اقبال نے ادا کی دا خیر ہو ایرپورٹ دے اتر دن اور علیہ السکشمیری اتر پیچھا کردہ ہے اور انہوں درمیان نیچے محسوس ہو جاندہ ہے کہ کوئی شخص اتر پیچھا کر رہا ہے وہ خیر گڑی چون اتر رہا ہے اور ڈریور نوں کہن دا ہے کہ تو گڑی لے کے چلا جا اور خود فرار ہو کے اکبر دے کار رہا ہے اکبر دا کے دار اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے تو وہ دی ایک پہنمی ہوندی ہے وہ ایرے اکبر دے والے کردے ہیں مانتاں کہنا ہے کہ تو اس مانت بھی حفاظت کرنی ہے اور خود چلا جاندہ ہے سیٹھ امجد جڑا ہوندے ہے اور راہ بچ قتل ہو جاندہ ہے سلطان رہی کار پہنم دستا ہے کہ وہ کار تو باہر جاندہ ہے پیچھے اور جڑے بندی آن دن آکے وہ دی پہنم نوں قتل کر کے ہیرے لے کے چلے جاندے ہیں سلطان رہی باپس آن دے جدو یہ ماجرہ دیکھتا ہے تو وہ دی لی تیہا کردہ ہے کہ اپنے پہنم دے کاتلان نوں نہیں چھڑے گا اور پہنم دے کاتلان دی تلاشش نکل دے ہیں نجمہ نے اس فلم دے اندر نجمہ دا کردار دا کیتا ہے جیڑی کے سیٹھ امجد دی کہ میں اپنے پہنم دے کاتلان نوں نہیں چھڑنا اور اسے کلاب دے اندر ملازمت ایزے دانسر جڑانا اسے کلاب دے اندر بتوڑ دانسر جڑانا ملازمت شروع کردن دی جز دا مالک اس سارا گروہ ہندہ ہے اس گروہ ہندے اندر ایک فوزیہ نامی لڑکی بھی ہندی ہے جیز دا کردار اداکار فوزیہ دورانی نے ادا کی تجیری اس وقت پی ٹی وی دی بڑی ہی دبردار اور بڑی مشہور ایکٹر ہندی ہے یہ اکبر جو دو شہر ہندہ ہے وہ دی نجمہ دے نال دی گھڑی ری ٹکر ہندی وہ زخمی ہو جاندہ ہے لیکن سلطان ری چونکہ اپڑے پہنڈ دے کاتلان دی تلاش جو ہندہ ہے اس وقت دے وہ نجمہ نوں ماف کردن دے جیڑا شہد ہندہ ہے اس دا کردار اداکار اورنزیب نے ادا کی تہتے اورنزیب پولیس اسپیکٹر ہندہ ہے آئی جی جیڑا ہندہ ہے آئی جی نوبلا کے ٹاسک دیندہ ہے کہ تُو سیٹھ امجد دے کاتلانو گرفتار کرنے وہ دی لی تیہہ کردہ ہے کہ وہ سیٹھ امجد دے کاتلانو گرفتار کرے گا اکبر کاتلان دی تلاش ہی چوندہ ہے وہ دی نظر سجاول دے کمال ایرانی دے پیج آندی ہے وہ دا پچھا کردہ ہے پچھلے رستے کو کوٹھی دے اندر داخل ہندہ ہے اور جہاں کے سجاول کمال ایرانی نو پکڑ لیندے ہیں دیکھیں چونکہ دار آندہ ہے لڑائی ہندی ہے اس لڑائی کے دوران جیڑا کمال ایرانی ہندہ ہے اپنے بندے نو قتل کردیں دے اور پولیس آ جاندی ہے اور پولیس جیڑا ناکبر نو قتل دے ازامی گرفتار کر لیندی ہے اور راوی جیڑی پولیس وین ہندی ہے وہ ایکسیٹنٹ اشکار ہو جاندی ہے اور اکبر نو فرار ہونے دا موقع مل دے اور وہ فرار ہوں کے جنگلی جا رہے ہندے پروین جیڑی ہندی ہے اسے جنگل ہی جا رہی ہندی ہے دیگلی خراب ہو جاندی ہے پروین دا جرا کردار اداکار پروین وہ بھی نے ادا کیتے ہیں وہ لفٹ لیندی ہے اور گنڈے انہوں کی ائر لیندیں اور گنڈے انہوں لٹنا چاندیں لیکن سلطان آئی آ جاندے ہیں انہوں نے پولیس بچاندے ہیں اسے پڑے لکھے ہیں پر اسے اپنے پیٹ دی خاترے کام کر رہے ہیں اس سارے جیڑا نے آپسی دوست بان جاندے ہیں پروین جیڑی ہندی ہے انہوں نے پہنے بان جاندی ہے اور جیڑا اکبر سلطان آئی ہندے ہیں وہ آ کے پروین نو کار چھوڑ دا ہے اتن دیر ہی شہد بھی آ جاندے ہیں شہد جیڑا اور انزیب ہندے ہیں وہ شک ہو جاندے ہیں کہ بندہ کو یہ خطرناک ہے جد وہ اکبر شہد نو بھیگتے ہیں تو نکل جاندے ہیں تیزی نو Hari جیڑا شہد ہندے ہیں وہ پچھا کر دے ہیں اور پچھا کر کے اکبر نے ایک کلابھی داخل ہندے ہیں اس کلابھی دانسر نجمہ ہندی ہے انہوں نے آپسی ملاقات ہندی ہے اکبر نے فرار کراندی ہے اور شہد میں جیڑا نجمہ ج together کہ شک ہو جاندے ہیں نجمہ جیڑی ہوندے ہیں تیزی نہ نکل دے ہیں اور گڑی بھٹھا کے اکبر نے فرار کراندی ہے اور اکبر اوہ دے کلو پوچھ دیا تو دستی ہے کہ جڑا ایک گروہ بے اوہ دے پیوہ دا قاتل ہے تو انہوں پورا شاک ہے جدو نجمہ اکبر انہوں اپنی ساری دستان سنا رہی ہوندی ہے تو انہوں دے جڑی اکتساتی ہوندی ہے الیاس کشمیریوں رہن دی وہ ساریاں گلن سن لہن دی اور جاکے الیاس کشمیریوں نے دستی ہے کہ اے جڑی نجمہ ہے اس سیٹ امجد دی تی ہے جڑا اسپیکٹر شہد ہوندے ہے وہ قاتل دی تلاشی ہوندے ہیں نجمہ اپنے پیوہ دے قاتل دی تلاشی ہوندی ہے اکبر جڑا ہوندے ہیں اپنی پہنٹ دے قاتل دی تلاشی ہوندے ہیں ہر سارے یہ گروہ دینا ٹکرا جاندے ہیں اور اس ٹکر دے دوران نجمہ نو اغوا کر کے لیا جاندے ہیں اور سلطان رہی سارے نو مار دیندے ہیں بڑی دبردست فلمیں اور بڑی اچھی فلمیں اگر تاں میری معلومات اچھی لگیے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو ایک نیکس ویڈیو تک راب راکھا